آخر کار نمرت کور آلوالیا نے فون پر وکاس اور سندریا شرما سے اپنی ہی منڈلی کے ایک سدسے کے بارے میں ایسی کون سی جگلی کر دی کہ دونوں کافی زیادہ حیران ہو گئے آخر کار نمرت کور آلوالیا نے اپنی منڈلی کے پیٹ پیچھے ایک سدسے کے خلاف اتنی بڑی چال چل دی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کافی زیادہ حیران ہو جائیں گے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نمرت کور آلوالیا نے اب اپنے ہی گروپ کے خلاف گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے اور ایک ایسی بڑی چال چل دی ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایسے میں آخر کس کے خلاف نمرت کور آلوالیا نے گیم کھیل ڈالی ہے کیا وہ شیوٹھاکرے ہیں ایم سی سٹین ہیں یا پھر ساجد خان ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی نمرت کور آلوالیا نے اپنے ہی گروپ کے خلاف یہ گیم کھیلنا شروع کیا بھگر کے باقی کے سدسے کافی زیادہ حیران ہو گئے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ نمرت کور آلوالیا ان کے پیڑ پیچھے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نمرت کور آلوالیا نے اب اتنی گندی گیم کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ گھر کا ہر ایک سدس سے حیران ہو گیا ہے اور گھر کے ہر ایک سدس سے کے ہوش ہی اڑ گئے ہیں خاص کر بات کریں اگر ٹینہ دتا اور شالین بھانوٹ کی تو ٹینہ اور شالین تو حیران ہی ہو گئے ہیں کہ آخر نمرت کی کیا کر رہی ہیں کیوں اپنے ہی دوستوں کے خلاف اتنی بڑی گیم کھیل رہی ہیں اتنی گندی چلاکی کر رہی ہیں آخر کیا کر دیا ہے نمرت کور آلوالیا نے چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دوا دیں آپ کو بتا دیں گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر ایک منڈلی ہے جو کافی زیادہ پاپلر ہے جس کے ہر ایک سدس سے ایک دوسرے کا کافی پکا دوست ہے جس میں نمرت کور آلوالیا شامل ہے ساجد خان ہے شیو تھاکرے ہیں ایم سی سٹین ہے اور سنبول ٹوکر کھان بھی شامل ہے ایسے میں اب ان سمیے سے اکلوتی نمرت کور آلوالیا نے اپنی ہی منڈلی کو دھوکھا دینا شروع کر دیا ہے اور ان کے پیٹ پیچھے گیم کھلنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ گھر کے اندر کیپٹنسی کا ٹاسک شروع ہو چکا ہے ایسے میں بگ بوس نے وکاس اور سرجیتا ڈے کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ پورے گھر والوں کو فون کر کے یہ پوچھیں گے کہ آپ کس کو گھر کا نئے کیپٹن کا ایک دعویدار بنانا چاہتے ہیں ایسے میں وکاس اور سندیر شرما نے باری باری ہر ایک کنٹیشن کو فون کیا اور جب انہوں نے نمرت کور آلوالیا کو فون کیا تو انہوں نے ایک ایسے کنٹیشن کو باہر نکالنے کی بات کر ڈالی کہ دونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے جی ہاں آپ کو دانے گی نمرت کور آلوالیا نے فون پر کہا کہ گھر کا کوئی بھی سدس سے کیپٹن بن جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایم سی سٹین کو آپ کیپٹن بننے کا دعویدار نہ بنائے جی ہاں آپ کو دانے کہ یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نمرت کور آلوالیا نے اپنی ہی منڈلی کے سدس سے ایم سی سٹین کو کیپٹن سی کی ریس سے باہر کرنے کا فون میں اعلان کر دیا اور ایک چگلی کر دی کہ پلیز ایم سی سٹین کو کیپٹن مت بناو یعنی نمرت کور آلوالیا نے پیٹ پیچھے دھوکھا کرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمرت کور آلوالیا جو کچھ یہ کر رہی ہیں یہ صحیح کر رہی ہیں یا غلط ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس تجوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کیلئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں